میں فرحان انڈین میڈیا بک سے اور آج میرے ساتھ نشی منز کے رضوان بھائی ہیں اور کل جو ہمارے ساتھ گھٹنا ہے گھٹی اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو جانکاری دیں گے اور پھر اس کے اوپر آگے کی کیا کروائی ہے اس پہ روشنی جا لیں گے رضوان بھائی تو آپ لوگوں کو بتا ہے بہت دنوں سے ہم لوگ آئی ایم اے کے بارے میں سٹوری کر رہے ہیں اور جو سچائے آپ تک پہنچا رہے ہیں اس بیچ میں ایسا ہوا کہ بہت دنوں سے ایک نیگیٹیب کالز آنا شروع ہو گئے کہ منصور کے خلاف بات مت کیجئے تو اس کو ہم لوگ کافی دنوں سے اگنور کر رہے تھے لیکن کل فور فورٹی تھری میں ایک کال آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو منصور کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں اس کو آپ بند کر دیں نہیں جو آپ کے لائف کا تھریٹ ہے ایسی باتیں کہیں گے ہم نے اس بات کی جانکاری پولیس کو دی سینئر پولیس کو بتائیں سینئر پولیس نے کہا ایمیریٹلی ای فائر کمپلین کر آئی ہے ہم نے ایمیریٹلی ای فائر لوج کر آیا پولیس بہت ایکٹیو ہوئی اپنی ساری نیٹورک میں اس بات کو فیلا دیا آج ہم لوگ پولیس کامنسنر سے ملنے والے ہیں اس کے بارے میں کیونکہ یہاں تک یہ بات ہے یہ فرہان کے انڈین میڈیا کی بات نہیں ہے رزوان بھائی کے نشیمن کی بات نہیں ہے یہ پورے میڈیا کو سچائی بتانے سے روکنے کی بات ہے اس لیے اس میں ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے جب بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں تو جہاں تک مجھے لگتا ہے خاص کر مجھے بہت ہمت ہوتی ہے کہ اور اچھے سے سچائی کو سامنے ایک تک لائیں کیونکہ آپ کے ڈڑانے سے ہم لوگ چپ نہیں بیٹھنے والے ہیں جو سچ ہے وہ ہم کو پبلک کو بتانا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے اور ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ پیسہ اتنا آسانی سے نہیں ملنے والا ہے اس کے بعد یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں یہ حرکتیں کیونکہ وہ بھی آپ کو بتا دو ہم نے جب پرسو ایک ویڈیو ریلیز کریا جس میں ریزوان بھائی بھی تھے اور شریعہر خان کا بھی بائٹ تھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ہمارے کہ ہم جب بھی ویڈیو نکال رہے ہیں تو کومنٹ باکس میں منصور کے سپورٹ میں اتنی باتیں کیوں آ رہی ہیں تو ہمیں کہیں نہیں کہیں شک ہوا کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیڈ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں جب اس چیز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا تو ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا اور ان کا تھریٹ کال آنا شروع ہو گیا ریزوان بھائی آگے آپ کیا بولیں گے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی تھریٹن کال دیا ہے وہ ایک بزدل آدمی ہے اور میں کنڈم کرتا ہوں اس حق کو کہ یہ میڈیا پر اٹیک ہوا ہے آپ کو بھی فون آتے تھے میرے کو بھی فون آتے تھے میں ہی نظر انداز کر دیا میں پچھلے تیس سال سے پروفیشن میں ہوں ایسے بہت سے دھمکیاں میں نے سنی ہے اور میں نے فیس بھی کی ہے لیکن یہ اٹیک آف پریس ہے یہ صرف انڈین میڈا نشیر میں نہیں ہے یہ اٹیک فریڈم آف پریس ہے اسے ہم کنڈن کرتے ہیں یہ بزدل لوگوں اگر تم کو ہمت ہے تو سامنے آکے بات کرو یہ ایک میڈیا کا سوال نہیں ہے یہ یوٹیوب چینل کا سوال نہیں ہے انٹیئر میڈیا کو ہماری آواز بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری آواز اور بلند ہو گیا ہم کا اور طاقت آ گیا اور ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اللہ کیسے ہم کسی کو نہیں ڈریں گے ہم سچا ہی دکھا رہے ہیں آپ دکھا رہے ہیں ہم دکھا رہے ہیں اور ہم انویسٹرز کے جو درد ہے دکھا رہے ہیں اور آپ بھی صحیح بات اس دن بولیے کہ کمینٹس باک میں پورے پوزیٹیو آ رہے ہیں واتس اپ گروپ میں وہ لوگ ہیں پوزیٹیو بات کر رہے ہیں وہ آگئے اللہ ماشا اللہ یہی بات بول کے ماشا اللہ سبان اللہ بول کے وہ لٹکے دے تو کنڈم کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں پریس کانسل کو بھی ایک کمپلینٹ دینا چاہیے کیوں وی کمین دے امیت پریس کانسل آف اینڈیا اور ہمیں کمیشنر جا کے ملیں گے اور ہماری آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا یہ آسولٹ اندر میڈیا ہے یہ میڈیا کو آسولٹ ہے یہ صرف فران اور رزوان کی بات نہیں ہے میڈیا ہے کوئی بھی میڈیا ہو چاہے اس کا کام جو انہوں نے اسے صحیح دھنگ سے کر رہا ہے اور اگر وہ اسے کر رہا ہے اسے کر رہا ہے وہ سچائی سے کر رہا ہے تو کیوں اس کی آواز دبانے کوشش کر رہے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ ہر روج آج صبح ایک میسج آئے میرے کو اس میں یہ کہا ہے کہ دیکھو میرے جتنی بھی لاغت تھی میں نے پورا ڈال دیا ہے اور میرے پاس کھانے کے لئے پیسہ نہیں آپ کچھ مدد کیجئے تو ہم لوگ اس لیبال پر جا رہے ہیں اور یہ بولنا ہے کہ اگر سچ میں کسی کے پاس پیسہ نہیں تو کوئی نہ کوئی ارگنیزشن ان کو کھانے کے لئے اریجمنٹ کرے گی معاملہ اس لیبال پر جا چکا ہے اور ان کے جو پالنے والے لوگ جب ایسی باتیں کریں گے تو آپ مجھے ڈران نہیں سکتے نہیں اور یہ بات بھی ہوئی کہ اگر کوئی نیوز چاہیے تو فرسٹ فاران بھے اور میرے کو فون آتے ہیں کیا ہوا ہے ہم کو اپٹیٹس دو ہم کو بہت ضرورت ہے تو اس سے ساپ زائر ہوتا ہے کہ انویسٹرز بہت پریشان ہیں ان کو سخت ضرورت ہے پیسوں کی اور جو دھوکہ دیا ہے سب سے بڑی بات اور بے شرمی سے جو آیا ہے وہ ایکٹنگ کیا ہے اس سے یہ جو ہم کو دھمکی دیا ہے اس کو افسوس نہیں ہوگا یا اس کو اس کا کچھ انویسٹمنٹ نہیں ہے یہ لوگ ایسے ہم کو دھمکی دے کے یہ کر رہے ہیں کہ انویسٹرز ایسے لوگ کو نہیں چھوڑنا جو ہم دردھی کر رہے ہیں تو انڈین میڈیا نشیمن دیکھتے رہیے اور کچھ بھی انفرمیشن آپ کے پاس ہو تو ہمارے پاس بھیجتے رہیے اور ہم پوری امانداری کے ساتھ آپ کو سچی خبر پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے تینکیو